موسیقی خدا کا اتمنان جو سمجھ سے باہر ہے وہ آپ میں بڑھتا جائے اور آپ کی سلام دی ہو میں پاسٹر سوہیل شالیم کلوری پینتی کاؤسٹل اسیمبلیز آف پاکستان میں پاسٹر کی خدمت کر رہا ہوں اور آج میں خدا مند یسو مسیح کے جی اٹھنے کی نسبت سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پیشتر کہ میں یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں میری طرف سے اور میری کلیسیا کی طرف سے آپ سب کو خدا مند یسو مسیح کے جی اٹھنے کا دن مبارک ہو آئیں ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا چوبیسوں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے گیارمی آیت تک ہم پڑھیں گے یہاں پہ یوں مرکوم ہے سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ سب سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا مگر اندر جا کر خدا مند یسو کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براک پوشاک پہنے ان کے پاس آکھ ہڑے ہوئے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مسلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کی وہ مریم مقدلینی اور یوانہ اور یقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ باقی عورتیں تھی مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے اور اس ماجرے سے تاجب کرتا اپنے گھر چلا گیا خدا مند کے کلام پر اس کی برکت ہو تو یہاں پہ مرکوم ہے کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ سب سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں ہفتے کا پہلا دن مسیحیت میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ اس میں وہ کچھ ہوا جو نہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور یسو مسیح کے علاوہ اور جسے یسو مسیح زندہ کرے اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ قبر پر فتح نہیں پاسکتا اس لیے ہفتے کا جو پہلا دن ہے وہ بہت مبارک دن ہے اور اسے کتاب مقدس میں خدا مند کا دن کہا گیا ہے مکاشوہ کی کتاب میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کے روز کے لیے لکھا ہوا ہے کہ میں خدا مند کے دن روح میں آ گیا تو اتوار کو خدا مند کا دن کہا گیا ہے ہمیں یہ بات جو ہے وہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں تو اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن خدا مند مسیح یسو کا دن کہلائیا کیونکہ اس دن میں وہ جی اٹھا اور اس نے موت پر اور قبر پر فتح پائی ہے اگر آپ غور کریں تو خدا مند مسیح یسو جب یروشلم میں شہانہ طور پر داخل ہوئے تو وہاں پر اس دن بھی وہ ہفتے کا پہلا دن تھا یعنی اتوار کا دن تھا اور وہاں پر پکارا جا رہا تھا کہ ہوشانہ ممارک ہے وہ جو خدا مند کے نام سے آتا ہے تو وہ بھی ہفتے کا پہلا دن تھا خدا مند یسو مسیح جب جی اٹھے وہ بھی ہفتے کا پہلا دن تھا روح القدس جب نازل ہوا وہ بھی ہفتے کا پہلا دن تھا اور ہفتے کے پہلے دن کی ہماری مسیحیت میں ایک بڑی اہمیت ہے اس لئے ہم اس کو خدا مند کا دن کہتے ہیں یہ فتح کا دن ہے اور یہ موت پر فتح کا دن ہے یہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونے کا دن ہے اس لئے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے اور ہم مسیحی اسی سبب سے اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں اور اس کی ستائش اور اس کی تمجید کرتے ہیں خدا مند یسو مسیحی تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور اگر ہم انجیل مقدس کو پڑھیں تو اس میں صاف صاف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور یہاں پہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا تو لکھا ہوا ہے ساتھمی آیت میں ضرور ہے کہ ابن آدم مناغاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مسلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے تو اس کے جی اٹھنے کو تیسرا دن کہا گیا جس دن وہ جی اٹھا تیسرے دن وہ جی اٹھا بعض لوگ ایسی تعلیم دے رہے ہیں انہوں نے بلکہ کتابیں بھی لکھ دی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تیسرے دن نہیں بلکہ تین دن کے بعد وہ زندہ ہوا ہے اگر وہ تین دن کے بعد زندہ ہوتا تو وہ چوتھا دن بنتا پھر یہاں پہ یہ نہ لکھا جاتا کہ تیسرے دن زندہ ہوا بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ لکھا جاتا کہ چوتھے دن اگر تین دن گزر جاتے تو پھر لکھا جاتا چوتھے دن وہ جو ہے وہ زندہ ہوا وہ شاگرد جو راہ میں جا رہے تھے جنہیں خدا مند مسیح یسو جی اٹھنے کے بعد ملے وہاں پہ وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس بات کو آج تیسرا روز ہے تو وہاں پہ بھی خدا مند یسو مسیح جب جی اٹھے تو انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہ تیسرا روز ہے اگر آپ کرنٹھیوں پہلا کرنٹھیوں اس کے پندرمہ باب اور اس کی آیت نمبر چار کو کھولیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفہ کو اور اس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے تو جب یہ بات جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے تو وہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اب تک موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے یہ بات کہنے والے کہ وہ بدھ والے دن پکڑوایا گیا اور جمعیرات والے دن اس کو جو ہے مسلوب کیا گیا اور پھر وہ جمعیرات اور پھر جمعہ اور ہفتہ وہ قبر میں رہا اور ایسے تین دن پورے کرنے والے وہ یہاں پہ اس بات سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسے بے بہرہ نظر آتے ہیں ایک اور وہ اس تعلق سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ تین دن کے بعد جی اٹھا مرکز کی انجیل اس کا آٹھوں باب یہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کھولتا ہوں اور اس کی اکتیسویں آیت وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تین دن کے بعد جی اٹھے گا مرکز کی انجیل اس کا آٹھوں باب اور اس کی اکتیسویں آیت پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیس اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تین دن کے بعد جی اٹھے تو یہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تیسے دن جی اٹھا تو تین دن کے بعد پھر جو یہاں پہ لکھا یہ بات کہاں پہ گئی تو یہاں پہ اگر ہم عبرانی سوری یونانی میں عبرانی میں پرانا ایتنامہ تھا اور نیا ایتنامہ جو لکھا گیا وہ یونانی زبان میں لکھا گیا جو اس کا اصل مطن ہے یونانی میں اگر ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بعد جو ہے اس کے اس پریپوزیشن کے لیے ہمیں جو لفظ وہاں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ ہے میتھ جو میتھ لفظ ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ساتھ بھی ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ بعد بھی ہے لیکن اس کا مطلب جو ساتھ ہے وہ ہے اندر سے ہو کے ساتھ ہونا اندر سے ہو کے ساتھ ہونا جہاں پہ یہ ترجمہ کیا گیا خدا ہمارے ساتھ تو وہاں پہ بھی لفظ جو ہے وہ ساتھ کے لیے میتھ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے اندر سے ہو کے ساتھ ہونا اور جب میتھ لفظ جو ہے وہ وقتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے یہاں پہ ہوا تین دن بعد تو اس کا مطلب جو ہے اس بعد کے ساتھ جو ہے وہ یہ آئے گا کانسپٹ یہ ہے کہ اندر تین دن کے اندر سے شروع کر کے بعد میں تو میتھ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے اندر سے شروع کر کے بعد تک ٹھیک ہے بات تو یہاں پہ لکھا اردو میں یہ چیز جو ہے یہ کانسپٹ نہیں ہے لیکن یونانی کے اندر یہ کانسپٹ جو ہے وہ میتھ لفظ میں ہے ایک اور لفظ ساتھ کے لیے استعمال ہوا پروس پروس لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ باہر سے ہو کے اندر کی طرف کو وہ جاتا اس کے کانسپٹ نہیں ہے کہ پہلے وہ باہر ہے اور پھر وہاں سے وہ اندر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اور میتھ لفظ جو ہے اس کا کانسپٹ یہ ہے کہ پہلے وہ اندر ہے اور اندر سے باہر کی طرف آ رہا تو بعد یہاں پہ جو ہے یہ تین دن ختم ہونے کے بعد سے شروع نہیں ہو رہا اردو کے مطابق تو یہ نظر آتا ہے لیکن یونانی کے مطابق جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ تین دن سے اندر سے شروع کر کے بعد تک یہ وقت کے اعتبار سے بنتا ہے اس لیے کسی بھی جگہ پر اس طریقے کی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے کہ خدا مند یسو مسیح پورے بہتر گھنٹے جو ہے وہ پہلے قبر میں رہا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جی اٹھا جہاں پہ یونان کی مثال دی گئی کہ جس طرح یونان تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ابن آدم بھی اسی طریقے سے قبر میں رہے گا تو وہاں پر بھی ایک جو کانسپٹ ہے وہ بڑا سمجھنے والا ہے یہودیوں کا جو گننے کا طریقہ تھا وہ ہمیشہ کسی ایک لوجک کے ساتھ وہ کانٹنگ کرتے تھے جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ عبرانی کے حروف تحجی جب میں پڑھاتا ہوں تو ہم سکھاتے ہیں کہ وہ بائیس ہیں لیکن اگر آپ ان کو گنے تو وہ تئیس بنتے ہیں سین اور شین وہ ایک ہی گنا جاتا ہے اور لیکن جب آپ جدا جدا کر کے گنتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں وہ تئیس نظر آتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم خدامن یسو مسیح کا مطی میں نصد نامہ دیکھتے ہیں جو یوسف سے لکھا گیا ہے تو وہاں سے ابراہم سے لے کے دعوت تک چودہ پوچھتیں اور پھر آگے دعوت سے شروع کر کے تو یکونیاں تک جب آتے ہیں تو وہاں پہ چودہ پوچھتیں اور پھر یکونیاں سے لے کے مسیح تک چودہ چودہ پوچھتیں جو ہیں وہ گنی گئی ہیں لیکن ان میں ایک بات جو بڑی خاص ہے اس نصد نامے میں وہ یہ ہے کہ یکونیاں کو دو دفعہ گنا گیا ہے تب جا کر جو ہے وہ چودہ 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 کا سیٹ بنتا ہے چودہ اور چودہ اور چودہ کا سیٹ پہلے چودہ پھر اس کے بعد چودہ اور چودہ پہلے دوسرا جو چودہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ یکونیاں کو گنا گیا اور پھر اس کے بعد جب اگلا چودہ کا سیٹ بنایا گیا اس میں یکونیاں کو پھر گنا گیا اگر یکونیاں کو نہیں گنتے تو پھر وہ تیرہ بنتی ہیں لیکن یکونیاں کو ساتھ ملایا گیا کیوں ملایا گیا اس لیے کہ یکونیاں جو ہے وہ جب پیدا ہوا تو وہ بابل کی جو ہے وہ غلامی میں تھے تو وہ پشت جو ہے وہ غلامی میں بھی گنی گئی اور اسی پشت میں وہ جو ہے وہ رہا ہو کے آگے اور وہ پشت جو ہے وہ پھر رہائی میں بھی گنی گئی غلامی میں بھی گنی گئی اور آزادی میں بھی گنی گئی اور اس کو دو دفعہ جو ہے وہ گنا گیا اسی طرح سے جو خدا مند مسیح یسو کا قبر میں رہنا ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ جمعہ والے دن جب وہ سلیپ پر مر گیا اور اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تو وہ پورا دن گنا جائے گا پھر ہفتے والا دن وہ پورا دن گنا جائے گا اتوار والا دن وہ پورا دن گنا جائے گا وہ دن قبر میں بھی گنا جائے گا اور وہ جو ہے وہ اس کے جی اٹھنے کا بھی گنا جائے گا جیسے میں نے ایک مثال دی یکونیہ کی کہ یکونیہ جب غلامی میں بھی گنا گیا اور وہ ازادی میں بھی گنا گیا اسی طریقے سے وہ دن جس دن پر وہ جی اٹھا وہ دن جو ہے وہ پورا وہ قبر میں بھی گنا گیا اور وہ قبر سے باہر یعنی جی اٹھنے کا دن بھی گنا گیا اس لیے خداوند یسو مسیح جو تیسرے روز جی اٹھا ہے وہ دن اس کا وہ جی اٹھنے کا دن بھی اس میں بھی وہ کاؤنٹ کیا جائے گا اور وہ قبر کے اندر بھی وہ دن جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا سو اس اعتبار سے جو ہے وہ گنا جاتا ہے کہ تین دن قبر کے آپ دیکھے جائے تو تین تاریخیں جو ہیں وہ اس کی قبر کے اندر تو بنتی ہیں لیکن بعض لوگ اس کے بہتر گھنٹے پورے کرنے کی کوشش میں تعلیم کو جو ہے وہ بگاڑ رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس لیے میں جو ہے وہ ایک شادمانی اور خوشی سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جب وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو آج جو خاص پیغام میں عید قیامت مسیح پر آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یسوس صلیب پر مرا تو ہم بھی اس کے ساتھ مر گئے اور جب وہ جی اٹھا تو ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں اگر ہم رومیوں کے خط کے چھٹے باپ کو کھولیں اس کی پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں لکھا ہے پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر آئندہ کو اس میں زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت میں اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابت میں بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جو موہ وہ گناہ سے بری ہوا پس جب ہم مسیح کے ساتھ موہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جییں گے بھی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا کیونکہ مسیح جو موہا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موہا مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسو میں زندہ سمجھو اور یہی ہماری عید قیامت مسیح کا پیغام ہے کہ جب یسو مسیح مسلوب ہوا تو ہماری پرانی انسانیت بھی ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مسلوب ہوئی تو یہ گناہ کا بدن بیکار ہو گیا اور جب وہ جی اٹھا تو ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ جی اٹھنا وہ اب ویسا نہیں رہا کہ انسان گناہ اور موت کی گلامی میں رہے بلکہ اس نے ہمیں گناہ کی گلامی سے موت کی گلامی سے اس نے ہمیں مخلسی بکشی ہے اور یہاں پر پالوسس رومیوں کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسو میں زندہ سمجھو تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے جب یسو جی اٹھا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بھی جی اٹھے ہیں جب وہ مرا تھا ہم بھی اس کے ساتھ مر گئے ہماری پرانی انسانیت مسلوب ہو گئی ہم زندہ نہ رہے اب جب وہ جی اٹھا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب وہ موہا تو وہ عالمِ ارواہ میں گیا وہاں پر اس نے قیدی روحوں میں منادی کی اور وہاں پہ اس نے قیدی روحوں کو اس نے عالمِ ارواہ کے بندنوں سے اس نے رہائی بکشی میں اس کے لیے ایک حوالہ پڑھنا جو ہے وہ بڑا پسند کرتا ہوں بے شک یہ جو ہے وہ گوڈ فرائیڈے والے دن ہوا لیکن اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یسو مسیح کے قبر میں سے نکلنے کے بعد بہت سے مقدس جلالی بدنوں میں جو ہے وہ اٹھے ہیں جس طرح سے ہم جو ہے وہ اٹھیں گے اگر تو ہم اس کے آنے تک جو ہے وہ جیتے ہوئے تو آخری نرسنگہ پھونکتے ایک دم سے بدل جائے گا اور یہ اس لیے بدلے گا کہ آج کا روز جو عید قیامت مسیح کا روز ہے اس میں قبر پر اور موت پر فتح پا کر عبدیت میں جو انسان داخل ہو گیا ہے خدا من مسیح یسو کے ساتھ وہ ہمارے لیے قائم کر دیا گیا ہے بس اس بات کا انتظار ہے کہ جب آخری نرسنگہ پھونکا جائے گا تو جب جو جیتے ہیں وہ ایک دم سے بدل جائیں گے اس سے پہلے جو سو گئے تھے وہ جلال کی حالت میں اٹھیں گے تو یہ عید قیامت مسیح پر ہمیں جلال میں داخل کر دیا گیا ہے انسان کو جلال میں داخل کر دیا گیا اس کے لیے میں ایک حوالہ جو ہے وہ مٹی کی انجیل میں سے آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں مٹی کی انجیل اور اس کا ستائیسویں باب اور پچاسویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں لکھا ہے یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقتص کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیئے تو اس روز جب یسو قبر میں سے نکلا ہے تو بہت سے مقدس بھی تھوڑے مقدس نہیں بہت سے مقدس بھی جلالی بدنوں کی حالت میں وہ اٹھے ہیں اور وہ بھی قبروں میں سے اس کے بعد نکلے ہیں پہلے قبر میں سے یسو نکلا یہ جی تو اٹھے لکھا ہوا ہے گوڈ فرائیڈے والے دن یہ جمعہ والے دن جب یسو نے جو ہے وہ بڑی آواز سے پکار کر جو ہے جان دے دی اس وقت جو جدائی کی جو بڑی دیوار تھی جو پردہ تھا جو پاک ترین مقام اور پاک مقام کو جدا کرتا تھا وہ بھی پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر لکھا ہے کہ زمین لرزی چٹانیں تڑپ گئیں قبریں کھل گئیں اور بہت سے مقدس جو سو گئے تھے وہ جی اٹھے جی تو اٹھے قبر سے باہر نہیں آئے تو کس حالت میں تھے جب وہ جی اٹھے وہ جلالی حالت میں تھے اسی لیے وہ وہاں پر ٹھہر سکے اور آگے لکھا ہے اور یسو مسیح کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکلے تو پہلے جو قبر میں سے نکلا وہ یسو نکلا اور اس کے بعد مقدس جو ہے وہ قبروں میں سے نکلے اور نکل کر وہ کہاں پہ گئے جی مقدس شہر کو گئے اور بہتوں کو دکھائی دیئے تو آج وہ دن ہے وہ ممارک دن ہے وہ عظیم دن ہے جس دن پر یسو قبر سے نکلا اور یسو کے بعد وہ مقدسین جو سو گئے ہوئے تھے وہ بھی قبروں میں سے غیر فانی حالت میں جلالی بدنوں میں نکلے ہیں اس لیے ایسا بڑا عظیم دن یہ کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے اور اس میں ہماری نجات کا بڑا بندوبست ہوا ہے نہ صرف ہماری روحوں کی نجات بلکہ ہمارے جو بدن ہیں جو آخری نرسنگہ پھونکنے کے انتظار میں ہیں اس کے لیے بھی یہ ٹھہرا دیا گیا یہ جلالی ہوں گے یہ جلالی ہوں گے سو آج میں آپ تمام بہنبھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب ہم یہ خوشی منا رہے ہیں کہ خدا من یسو مسیح جی اٹھا ہے اور وہ قبر میں سے نکلا ہے تو اس کے ساتھ یہ خوشی بھی منائیں کہ میں بھی اس کے ساتھ مر گیا تھا میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جی اٹھا ہوں اور میں بھی اب قبر میں سے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہوں سو خدا من آپ کو بڑی برکت دے آپ کے ساتھ ہوں